تو روئی شرما کو ٹیف ٹائم لیا جا سکتا ہے ٹیف ٹائم میں اس طرح ہم انہیں سٹائیک لائم پہ ہم انہیں باولنگ میں نا ہم انہیں کر سکتے ہیں آن کے نیچے لیکن بیٹنگ انڈیا کی جو ہے وہ میری نظر میں وہ زیادہ ہم سے بہتر ہے سب کا فیورٹ ہے کی فیورٹ براڈ کولی اور ابھی واپس فارم میں بھی وہ واپس آگئے ہیں تو امید یہ ہی کی جاری ہے کہ وہ اچھا کھیلیں ہم سلام علیکم ویورٹس نمز سے سسریہ کال میں ہوں ایسین ایلی جنگی لاری فارس پیکس بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کرکر کا زور و شور مچ گیا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا زور آ گیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ آنے میں کچھ دن نہیں رہ گیا اور پاکستانی عوام بیتاب ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں پاکستانی ٹی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پرفرمنس کر رہی ہے اور پاکستانی عوام پاکستانی ٹیم کو اسپورٹ کرے گی ایون دن کہ وہ دیکھا جائے تو انڈیا کو بھی اسپورٹ کر رہے ہیں پاکستانی عوام سے پوچھیں گے کہ دونوں کا سکار دکھاؤں گا اور پوچھوں گا کون سا زیادہ سٹرونگ ہے بیٹنگ میں سے کون سا اچھا پرفرمن کرے گا اور بولنگ میں کون سا اچھا زیادہ پرفرمن کرے چلیں چلتے ہیں پاکستانی عوام سے پوچھتے ہیں پاکستانی عوام کیا رائے دیتی ہے حال سلام علیکم حال علیکم اسلام آپ کا نام حمزہ محمد دانش کاشیر اسمان صغر اسمان اسمان مجھے یہ بتا آپ کرتے کیا ہو پہلے یہ بتا میں لازک کسٹرونن ہوں میرا پارٹ ٹو ہے منجاب یونیورسٹی لاپولیچ اچھا مجھے یہ بتا آپ کو بتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ٹو ہے تی ٹوٹی ولڈ کپ سٹارٹ ہونے والا ہے آپ کتنا بیتاب ہو ٹی ٹوٹی ایک جانے کے لیے ٹی ٹوٹی ولڈ کپ کے لیے تو بہت بیتاب ہو کہ مطلب کیا پرفرمنس ہوگی پاکستان کی اور انڈیا کی ہم تو انی ٹیم کو پوری صرف سپورٹ کرے کے ہم جیت چاہے ہیں اب یہ بتا یہ کونسا سکار ہے یہ انڈیا سکار ہے آپ دیکھیں ان میں سے کون سر سکورٹ زیادہ سٹرونگ لگ رہا ہے یہ انڈیا کیا ہے آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہے کتنا سٹرونگ ہے انڈیا دیکھیں ان کے پاس کو لیا ہے اور شرم ہے اس طرح کہ برے برے پلیئر ہیں یہ ٹوف ٹائم تو بہرسلی دیں گے لیکن پاکستان کے پاس بہت اچھے سکورٹ ہیں یہ انڈیا کا سکورٹ ہے تو انڈیا کا سکورٹ میں مجھے لگتا ہے جیسرہ کے شامی ہیں اور مطلق کہ بالنگ والے سے مجھے شامی لگتا ہے کہ مطلق کہ اچھی بالنگ کریں گے اور وراد کو لگتا ہے ایسا جب لوگ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ مطلق کہ جب تک شکانہ مارے مائچ میں تو وہ جان نہیں آتی مائچ میں اور یہ ہے پاکستان کا جی بلکہ دیکھیں ظاہران تو انڈیا کا سکاٹ بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن ہمیشہ سے پاکستان ٹیم بھی انہونیوں کو انہونیوں میں بدل دالتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ پاکستان دیکھیں اب بابر آزم جو کہ پرفارم میں آ گئے ہیں انہوں نے اچھی اننگ کھیلی ہے ایشیا کب میں بیٹنگ میں جس طرح دیکھا جائے تو بابر آزم ہے ہمارے پاس مطلق کہ صحیح مطلق کہ بیٹس مین ہے مطلق کہ کافی اچھا پرفارم کرتے آ رہے ہیں پہلے سے اور مجھے امید ہے کہ بابر آزم اس دفعہ اور زیادہ مطلب کہ پاکستانی ٹیم کو بیٹنگ کے والے سے زیادہ سٹرانگ کریں گے تو اگر دیکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان ٹیم میں سے کون سا آپ کا بیسٹ بیٹنگ لائن لے گا کہ اپنے دوسری ٹیم کو شکست بھی دے گا اور ایک اچھی پرفارمس بھی دکھائے گا کون سا آپ کا بیسٹ بیٹنگ مین ہے اچھا پاکستان اور انڈیا کے میچز میں سکار جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتے آپ اٹھا کے دیکھ لیں تھرو آوٹ 1980 سے جو پاکستان کی ٹیم ہے 2010 تک وہ بہت مضبوط تھی ہماری ٹیم جو آن ٹیبل لیکن ہم ورلڈ کپس میں میشہ انڈیا سے ہار جاتے تھے اب اس ٹیم کا پلئر ٹو پلئر کمپیریزن کریں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کوئی ایک وسیم اکرم کے عادے پائے کا کھلاڑی بھی انڈیا کی ٹیم میں نہیں تھا کوئی شویب اختر کا پچاس فیصد وقار یونستر کلین مشتاق اب اٹھا کے دیکھ لیں سعید انور ان کو ٹنڈول کر کے مقابلے میں انزمام الحکمر بس بیٹنگ بھی مضبوط تھی لیکن ہم ورلڈ کپ میں ان سے ہار جاتے تھے سکارڈ ان کا اچھا لگ رہا ہے روحیت شرما، وراد کولی، بہت سارے نامی گرامی بیٹس مین ہیں ان کے پاس لیکن جیسے ہم واپس آتے ہیں اپنی بولنگ لائن پہ تو شہین سا فریدی دیکھنے کو ملیں گے ہاریس راوف، سپیشلسٹ تو یہ بہت سارا اچھا کمبینیشن ہوگا بہت اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا ان کی بیٹنگ لائن بہت زیادہ شرونگ ہے ہمیں تھوڑا سی اج ملے گا اپنی بولنگ لائن میں بابر آزم ہمارے پاس بھی ہے ریزوان حالانکہ بابر اور ریزوان کو ایسی سینے ٹی ٹون ٹی آئی کی جو موسٹ ڈینجرس پیر اپنی کا وہ قرار دے دیا ہے تو بہت یہ سنسنی خیز مائچ ہونے والا ہے اولویز ریزوان ریزوان کیونکہ وہ پرفروم میں ہے کولی پہلے پرفروم ان کی بہت اچھی پرفرومنس تھی لیکن ایشیا کب میں تھوڑا سینہ ڈیلے پار گیا لیکن روی شرما دے سکتے تو روی شرما کو ٹی فٹائم لیا جا سکتے ٹی فٹائم میں بیٹنگ میں اگر دونوں ٹیمز کو آپس میں کمپیئر کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی جو بیٹنگ رہی ہے پہلے میچز میں وہ ہم سے زیادہ سٹرونگ رہی ہے لیکن جو باولنگ میں اگر دیکھا جائے تو باولرز ہمارے پاس زیادہ اچھے ہمارے پاس پینرز زیادہ اچھے ہیں ان کی نسبت تو اس طرح ہم انہیں سٹرائک لائم پہ ہم انہیں باولنگ میں نا ہم انہیں ملک کے کر سکتے ہیں کے نیچے لیکن بیٹنگ انڈیا کی جو ہے وہ میری نظر میں وہ زیادہ ہم سے بہتر ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے سکارڈ میں سے کون سا بیسٹ بیٹنگ کرے گا اور ان پاکستان کو مات دے گا دیکھیں سب کا فیورٹ ہے کہ فیورٹ ویراد کولی اور ابھی واپس فارم میں بھی وہ واپس آگے ہیں تو امید یہ ہی کی جائی ہے کہ وہ اچھا کھیلیں گے تو آپ کی نظر میں لگتا ہے کہ ویراد کولی پاکستان کو اس پر دوبارہ ٹف ٹائم دے گا جی بالکل اکیلے ویراد کولی نہیں کیا لراہل بھی ہو سکتے ہیں وہ روحج شرما بھی ہو سکتے ہیں تو انڈیا پاکستان کا میت جو ہے یہ سکارڈ نہیں کھیلتے یہ جذبے کھیلتے ہیں تو اگر میں آپ بات کروں گا کیا لگتا ہے انڈیا اور پاکستان کے ٹیم میں سے کون سا بیٹنگ میں زیادہ اچھی پرفارمنس کرے گا اچھا اس وقت پوسیشن جو ہے پاکستان کی وہ یہ ہے کہ ہمارا میڈل آرڈر جو ہے وہ سکار نہیں کر رہا تو یہ انفرچنیٹ چیز ہے اگر ہم نے ورلڈ کپ میں انڈیا کو ہرانا ہے یا ورلڈ کپ جیتنا ہے اللہ کرے ایسا ہو تو ہمارے میڈل آرڈر جو ہے اس کو کلک کرنا پڑے گا اور شاہینہ فریدی کے آنے سے ہمارا جو بولنگ جو دپارمنٹ ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے گا ہارس روف بہت اچھی بولنگ کر رہا ہے تو ساتھ میں میرا خیال ہے میری ذاتی طور پر کہ شاداب کے ہوتے ہوئے ویسے عثمان قادر کی جگہ تو نہیں بنتی ٹیم میں لیکن وہ وکٹ ٹیکنگ آپشن ہے اگر اس کو بھی چانس دیا جائے تو وہ بہتر پرفارمن کر سکتا ہے تو اگر بولنگ سائٹ پر بات کی جائے تو بولنگ آپ کو کون سا لگتا ہے کہ کون سا بولر پاکستان یا انڈیا میں سے کون سا بیسٹ بولر دے گا اور کون سا اچھے ریکارڈ بھی بنائے گا کون سا سب سے پہلے وکٹ بھی لے گا کون سا بولر انڈیا یا پاکستان میں کون سا ہو سکتا آپ کی نظر میں دیکھیں پاکستان کی بولنگ بہت سٹرونگ ہوگی ہے ایشی ایک اپ میں آپ نے دیکھا ہوگا شہین شاہ فریدی حاضر شروف یہ ایسے بولر ہیں یہ کسی کو بھی بڑے سے بڑے بیٹس مین کو نہ میوس کر سکتے ہیں ان کے ہوش ہرا سکتے ہیں یہ پاکستان کی طرف سے یہ بڑے اچھے بولر ہیں اور سپین میں آگے شداب کھان اور محمد نواز یہ بھی کافی اچھے بولر ہیں یہ نہ کسی ٹیم کے بڑے سے بڑے پلیئر کو بھی نہ شکست دے سکتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے بیٹنگ انڈیا کی آپ کو لگتا ہے کہ سٹرونگ ہے کون سا ایک ایسا اپ لیڈ ہے انڈیا کا جو پاکستان ٹیم کو تھوڑا کہتا ہے نا وقتہ ڈالے گا وہ کون ہے ویرات اور مجھے لگتا ہے ویرات کو نہیں جو ہے وہ مطلب کہ وقتہ ڈال دیتا ہے ایک دفعہ کیونکہ اس کو سنبھالنا مطلب کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ مطلب کہ کافی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ سکون سے کھیلتے کھیلتے وہ ایک دم سے اگریسیف ٹریک پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ویرات کو سنبھالنا مشکل ہے تو ویور جیسے کہ ہماری پاکستانی عوام نے بہت اچھے ریویو دی انہوں نے بتایا کہ پاکستان ٹیم کو سپورٹ کیا ایزا پاکستان کے ناتے ہوتے کوئیوں نے انڈیا کی ٹیم کو بھی سپورٹ کیا انہوں نے بتایا کہ انڈیا کی بیٹنگ لائن اور میڈر لوڈر بہت اچھا سٹرونگ ہے اور پاکستان کی بولنگ لائن کو زیادہ سٹرونگ کہی انہیں پاکستان کو فیورٹ بولا کہی انہیں پاکستان انڈیا کو فیورٹ بولا ہے اور پوری ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں نہ بولیں ہم سے کوئی بھی کوئیسٹن کرنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن پر جا کے کوئیسٹن کر سکتے ہیں اور ٹی ٹونٹی ورل کپ کے حالے سے ہم آپ کو ایسی اگاہ کرتے رہیں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ